اسلام علیکم دوستو کیسے ہم سب لوگ امید ہے کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کا ٹوپک یہ ہے کہ ہم اپنے برڈز کو بریڈنگ سیزن کے لیے کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں مطلب پورا سال برڈ بریڈ کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کا ریسٹ کا جو مہینہ ہوتا ہے مطلب مہینے ہوتا ہے وہ گرمی کے ہوتا ہے تو جیسے بریڈنگ سیزن آنے والا ہوتا ہے تو اگر بریڈ لینی ہے اچھے والی تو اس کے لیے بریڈ کی ہیلتھ بھی اچھی ہونی چاہیے جسے وہ اچھے سے اچھے کلچز دے سکے بچوں کی ہیلتھ بگرہ بھی ٹھیک رہے تو کس طرح سے ہم اپنے برڈز کو تیار کر سکتے ہیں بریڈنگ کے لیے آج اسی کے بارے میں بات کریں گے بریڈنگ سیزن کے لیے کیسے تیار کر سکتے ہیں امید ہی کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹیس ریکویسٹ یہ ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جو بھی برڈز ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفکشن ملتے رہے سب سے پہلے اور آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہیں سب سے پہلے چیلنجی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اچھا تو دوستو بہت سارے اندوست ہوتے ہیں جو کہ بریڈ جن کے پاس برڈز کر جاتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ کیر کرتے ہیں ان کو پھل دیتے ہیں سبزیاں دیتے ہیں اپنا ٹائم دیتے ہیں جو بھی مطلب ہر چیز ان کو پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس بریڈ نہیں کرتا کیوں کیونکہ کچھ اس طرح سے اس طرح کی وجہات ہوتی ہیں جن پر برڈ جو ہے نا مطلب کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ بریڈ نہیں کرتا اور کہیں کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ برڈ باجرے پر بھی بریڈ کر دیتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جہاں پہ ان کو رکھا ہے آپ نے کوئی اس طرح کی جگہ چوز کرنی ہے جو کہ ان کے لیے کمفرٹیبل ہو ان کو کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو تو مطلب جہاں پہ وہ ہیپی لی رہیں نہ ڈریں نہ کوئی چیز نہ وہاں سے کسی بھی جانور کا یا زیادہ انسانوں کا گزرنا نہ ہو جب آپ کا برڈ فیل کرے گا اپنے آپ کو بالکل محفوظ تب ہی وہ بریڈ پہ آئے گا اگر وہ ڈڑتا رہے گا تو وہ کبھی بریڈ پہ نہیں آئے گا برجیز کا تھوڑا سا اور سینے کیونکہ برجیز جو ہے وہ جلدی جو ہے نا مطلب ان کو عادت ہو جاتی ہے جو ہے انسانوں میں گھل ملنے کی ٹھیک ہے تو اگر آپ نے یہ اس طرح سے اگر بریڈ لیے ہیں ایک دفعہ بریڈ لے لیے اب دوسری سال آپ نے بریڈ لینی ہے اور آپ کا برڈ جو ہے ڈر بھی رہا ہے اور بریڈ کے لیے ریڈی نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ان کی کوئی جگہ ڈھونڈنی ہے اس کے بعد ہم جو بریڈنگ سیزن کے لیے تیار کرتے ہیں وہ برڈ کو آپ نے سب سے پہلے اس کی ہیلتھ پہ جو ہے نا فوکس کرنا ہے ہیلتھ پہ کیسے فوکس کرنا ہے کہ آپ نے اس کو گرمی کے سیزن میں گرم چیزیں نہیں دینی آج کل لائک مجھے کمنٹس آتے ہیں کافی لوگوں کے کہ یار میں ابھی بھی ان کو گرم فیڈ یوز کروا رہا ہوں لیکن یہ بریڈ نہیں کرے دوستو ایک پیسیفک ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا برڈ بریڈ کے لیے خود کو ریڈی کرتا ہے بریڈ کے لیے ریڈی ہوتا ہے صحیح ہے اگر آپ ہر سیزن میں آپ مطلب گرمی کا سیزن آر وہاں پہ آپ اس کو باجرا بریڈنگ فارملہ یوز کروا رہے ہیں اس میں آپ کا برڈ ایک سپائر ہو سکتا ہے اس میں وہ بریڈ نہیں کرے گا کیونکہ وہ ایک سیزن نہیں ہوگا دوسرا وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گا کہ ایک تو اس کو گرمی ہے اوپر سے گرمی والی جو اس کو آپ اس کو ساری چیزیں دے رہے ہیں تو جس کے وجہ سے وہ بریڈ تو چھوڑے ایک سپائر بھی ہو سکتا ہے اب جو گرمی ہے نا گرمی جیسے آج کل گرمی ہے اور آت کو تھوڑی بہت تھنڈ ہوتی ہے آپ نے ابھی اپنے برڈز کو رکھنا ہے فروٹ پہ ابھی میرے پاس کچھ مین ٹوپک نہیں مل رہے جس پہ میں ویڈیو بناوں آپ بھی اب بس اپنا کہہ دیتے ہیں نائس ویڈیو یہ وہ تو خیر اچھی بات ہے کوئی نہیں لیکن میں ٹوپک دھونڈ رہا ہوں جیسے جیسے مجھے ملتے جائیں گے ٹوپک ایسے بیسے میں انشاءاللہ ویڈیوز بناتا جاؤں گا تو اچھا آپ نے برڈ کی ہیلتھ کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ فروٹ دینا ہے ٹھیک ہے فروٹ فروٹ کے اندر آپ سیب دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس رنگ نیک ہے را ہے ٹھیک ہے سن کے نور ہے یہ وہ جتنے بھی برڈ ہیں آپ ان کو فروٹ میں سیب دے سکتے ہیں مروض دے سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں دے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے کوکٹیل رکھے ہیں جیسے میں نے رکھے ہیں تو کوکٹیل کبھی بھی آپ کا فروٹ نہیں کھائے گا صحیح ہے مطلب نہ وہ کھائے گا فروٹ زیادہ کھاتے ہی نہیں ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ یہ کھاتے ہوں تو آپ نے اگر آپ کے پاس کوکٹیل ہے تو آپ نے ان کو سپراؤٹس دینا ہے جو ڈالیں ہوتی ہیں ان کو بھگونا ہے جب وہ پھوٹ جائیں آپ نے ان کو یوز کرونی ہے میں بار 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 یہ چیزیں کیوں بولتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیلتی ہوتی ہیں آپ کے برڈز کی ہیلتھ کے لیے اس سے کہا ہے کہ آپ کے برڈ کی ایک تو ہیلتھ انکریز ہوگی دوسرا آپ کا برڈ جو ہے نا اچھا بریڈ بھی کرے گا تو آپ نے سپراؤٹس دینے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو سپراؤٹس نہیں بنانے آتے تو میں نے تو خیر آج تک یوز نہیں کروائے میں ان کو دالیں جو ہیں وہ بھگو کہ جب نرب ہو جاتی ہیں تب میں ان کو کھلا دیتا ہوں وہ بھی ٹھیک رہتی ہیں لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو سپراؤٹس بنانے بھی انشاءاللہ سکھا دوں گا اس کے بعد جو گندم ہوتی ہے گندم کا آپ نے سنا ہوگا گھر میں کھاتے بھی ہوں گے گندم جو ہوتی ہے آپ نے اس کو پانی کے اندر بھگونا ہے جی ٹھیک ہے تین سے چار گھنٹے آپ نے بھگونا ہے جب وہ بلکل اس کے اندر پانی بھرچی اس کے بعد آپ نے کوئی بھی کپڑا لیں اس کے پر بچھا دینا ہے ایسی دو چار دن کے بعد وہ بھی پھوٹنا سٹارٹ ہو جائیں گے اچھا رنگ نیک خیر نہیں رنگ نیک نہیں سوری جو ہے بجیز کوکٹیل اس طرح کی جو برڈز ہیں چھوٹے برڈز ہیں ان کے لیے بہت فائدہ من چیز ہیں اس سے یہ بہت جلدی بریڈ پہ آتے ہیں ٹھیک ہے ایمن کبھی کبھار پتھے بھی بریڈ کر دیتے ہیں جو کہ ابھی فل اڈلٹ نہیں ہوئے جاتے تو اس کے بعد سبزیاں جو ہیں آپ نے سبزیوں پہ زیادہ فوکس کرنا اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہے نا مطلب سستی سبزیاں مل جاتی ہیں آپ نے سستی سبزیاں لے لینی ہے ان کو کاٹنا ہے چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر سلاد سلاد سلایت بنا کے آپ نے ان کو یوز کروانا ہے جب تک آپ کے برڈ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک آپ کا برڈ اچھی بریڈ نہیں کرے گا جب آپ کے برڈ کی ہیلتھ ٹھیک ہوگی تب ہی وہ بریڈ کرے گا اچھی والی تو جیسے ہی آپ کے برڈ کی جب ہیلتھ وغیرہ سیٹ ہو جئے گی اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے وہ آپ نے کہا ہے کہ مطلب اکتوبر میں ان کا بریڈنگ سیزن ہون ہوتا ہے آپ نے ایک منت پہلے دو منت ڈیڑھ منت پہلے آپ نے ان کا بوکس لگا دینا ہے تاکہ اگر برڈ آپ کا بوکس سے ڈڑتا ہے تو وہ ڈرنا بند کر دے اس کے اندر آنا جانا سٹارٹ کر دے سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے تو مطلب جب تک سیزن آئے گا تب تک آپ کی انشاءاللہ بریڈ سٹارٹ کر دے گا مطلب کراوس وغیرہ پہ ہر چیز پہ آجے گا اس کے بعد آپ نے اس کو اگر آپ کا پیر بنا ہوئے فروڈ ایکس چینج کرتا ہے یہ وہ جو بھی ہے آپ نے پھر اس کو بریڈنگ فارمولا یوز کروانا ہے جیسے وہ ہیٹ پہ آئیں گے دینمو میٹنگ وغیرہ کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آپ کے پاس بریڈ کر دیں گے تو یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو بہت زیادہ بہت دفعہ ریپیڈ کر چکا اور بتاتا ہوں کیونکہ یہ مین چیزیں ہوتی ہیں آپ کے برڈ کو بریڈ کرنے کے لئے ایک جو ہے اس طرح کا موسم جس کے اندر آپ کا برڈ ٹھیک جو ہے نا خود کو مطلب کمفرٹیبل فیل کریں اس کے بعد آپ کے برڈ کی ہیلتھ اور تھرڈ چیز جو ہے وہ آپ کی سیڈ مکس اور ڈائٹ ہوگا رہا ہے صحیح ہے ڈائٹ وغیرہ میں ابھی کے لئے جو میں یوز کروا رہا ہوں خیر وہ میں یوز کروا رہا ہوں کنگنی کروا رہا ہوں صحیح ہے زیادہ سے زیادہ کیونکہ کنگنی زیادہ استعمال کروانی چاہیے اس کے بعد بھانگ کے بیچ وہ بھی تھنڈے ہوتے ہیں وہ بھی مطلب ہوتی چیزیں جو کافی گرم ہوتی وہ میں اس سے یوز کروانے لگ جاؤں گا تو یہ آج جو چھوٹی چھوٹی مین مین ٹپس آپ کو بتائی ہیں کچھ برڈز کی ہلتھ کے حوالے سے اچھا اس کے بعد ہے کہ فائدہ کیا ہوتا آپ کے برڈ کوئی شاور کرنے کا جب آپ برڈ کوئی شاور کریں گے ایک تو وہ گرمی ہوگی تو وہ گرمی سے محفوظ رہیں گے دوسرا اگر آپ کے برڈ میں مٹی وغیرہ اس طرح کا کوئی میلے ہوں گے آپ کے برڈ وہ بھی ٹھیک ہو جنگے شائن آجے گی آپ کے برڈ میں فرود زیادہ سے زیادہ یوز کروائیں گے تو شائنی ہوں گے آپ کے برڈ آپ کے برڈ کے جو پر ہوتے وہ مضبوط ہوں گے ٹھیک ہے اگر مولٹنگ کر رہے ہوں گے تو فروٹ کے استعمال کی وجہ سے کیلشیم اور وٹیمین کے استعمال کی وجہ سے آپ برڈ جلدی جلدی اپنے پر وغیرہ واپس رکھ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ اس کا نوٹیفکشن ملتے رہے سب سے پہلے اور آپ اس سر کے ویڈیو سب سے پہلے ابھی کے لئے دیجئے جائزہ کبھی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ